نمسکار سواغت ہے آپ کا انڈیا نیوز ان خبر میں اور میں ہوں منوز کمار اب سوشمہ سوراج ہمارے بیچ نہیں رہی تو سوشمہ سوراج کو لے کر بہت ساری ایسے یادیں ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں ان کے جیون سے جوڑی ہوئی جو لوگ کے ذہن میں تاجہ ہو رہی ہیں پردھان منتری نرندر موڈی کے مضبوط انتراشتری کوٹ نیتی کی ادھار شلہ رکھنے والی سوشمہ سوراج ایسی تھی ان کا شخصیت ایسا تھا اور ان کی کارشلی ایسی تھی کہ کئی بار جو بی جی پی کے پرکھر آلوچک بھی سوشمہ سوراج کی سامنے چپ ہو جاتے تھے بہت گپ چپ طریقے سے یوں کہیں کہ بلکل اپنے کو لوپر فائل رکھتے ہوئے بلکل شالینتہ سے جس پرکار سے انہوں نے ویدیش نیتی کی نیو رکھی تھی اور موڈی کی پورے وشی میں واہواہی ہوئی تھی اسے بھلا کون پھولا سکتا ہے لیکن یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یا پھر لوگ کو یاد ہوگا کہ ایک جمانے میں سوشمہ سوراج کبھی نرندر موڈی کی پرکھر آلوچک ہوا کرتی تھی ایسے کئی ایسے موقع آئے کہ جہاں انہوں نے نرندر موڈی کے کھل کے بھی آلوچنا کی اور پھر ایسا کیا ہوا کہ نرندر موڈی کی اتنی مرید بن گئی اور نرندر موڈی بھی ان کے ایک بڑے پریشنسک بن گئے اور ایسا ہوا کہ نرندر موڈی کی آج آنکھیں نم ہو گئی جب وہ ان کا پارتی شریر کا درشن کرنے پہنچے دراصل دو ہزار تیرہ میں جس وقت منمہن سنگھ کی سرکار تھی اور اس وقت نیتا پرتیپکش ہوا کرتی تھی سوشمہ سوراج اور پردھان منتری نرندر موڈی کو جب پردھان منتری کینڈیڈیٹ کے طور پر بیجے پی نے پیش کیا تھا اس وقت لالکشنا اڈوانی کا ساتھ دیا تھا سوشمہ سوراج نے چونکہ لالکشنا اڈوانی نے اس کا ویروت کیا تھا کہ موڈی کو کیوں کینڈیڈیٹ بنایا جا رہا ہے اور اس کے پہلے دو ہزار دو میں جب اٹل ویہاری وازپی کی سرکار تھی اور گجرات میں جب گودھرا کانٹ ہوا تھا اس وقت بھی جب اٹل ویہاری وازپی نے موڈی کو راز دھرم نبھانے کی جب سلاح دی تھی اس بات کا بھی سمردھن کیا تھا سوشمہ سوراج نے تو اس طرح سے کئی ایسے واقعی آئے جسے یہ دکھا تھا کہ وہ پرکھر ویروتی ہیں بہت آلوچک ہیں اس میں نرندر موڈی کی جو کہ نرندر موڈی کا اس وقت ادائے کال تھا اور سوشمہ سوراج بی جی پی کی ایک جانی مانی اسطحیت نیتہ بن چکی تھی اس لیے دو ہزار چودہ میں جب موڈی سرکار ستہ میں آئی اور اس وقت منتری منڈل وستار کی جب بات ہو رہی تھی اور موڈی ٹیم کے برین کہے جانے والے ارنج جیٹلی اس وقت منتری منڈل کا سوروپ کیسا ہوگا اس پر ویچار ویمرش میں لگے ہوئے تھے تو سوشمہ سوراج بھی اس بات کو لے کر آشوست نہیں تھی کہ موڈی منتری منڈل میں ان کو جگہ ملے گی چونکہ جو پرانا انبھاؤ تھا اس کے پکش میں نہیں جا رہا تھا کہ سوشمہ سوراج کو موڈی کے مندری منڈل میں کوئی جگہ ملے گی لیکن خیر تیسرے نمبر کا ان کا قد رہا مندری منڈل میں اور تیسرے نمبر پر وہ شبت لینے آئی بھی اور اس کے بعد موڈی کے ساتھ کام کرنے کے لیے سوشمہ سوراج نے بالکل اپنے رول کو بدلا اپنے آپ کو فٹ کیا کہ کس پرکار سے موڈی کے ساتھ تالمیل بٹھائے جا سکتا ہے اور پردھان منطری موڈی کے نترت میں ان کے ساتھ ایک منطری کے طور پر اپنی بھومی کا نبھائی جا سکتی ہے اس کے لیے انہوں نے اپنے کو تیار کیا اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بالکل اپنے کو لوب فر فائل رکھتے ہوئے کہیں کوئی چرچہ نہیں جب ایک سال کا کارے کارل ان کے ودیش منطری کے طور پر پورا ہو گیا تھا تو میڈیا نے جب ان سے پوچھا ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے اپلبدھی کا ایک اہی راہ سے ہے کہ اپنے کو پریس سے دور رکھتی ہیں اور ہر وہ کام کرتی ہے جو انہیں دیا گیا ہے جو ان کے جمعیواری ہے اس کا بخوبی نیرمہن کرنے کا پریاس کرتی ہیں اور یہی ان کے سفلتہ کا راج ہے انہوں نے اس وقت بتایا تھا تو لوب فر فائل اپنے کو رکھا اور کبھی بھی اپنی چھوی اس پرکار کے نہیں ہونے دی کہ لوگوں میں یہ بھرم کے ستھی پیدا ہو اٹکلے لگے افواہ بڑے کہ سوشمہ سوراج پردھان منطری کینڈیٹ بننا چاہتی ہے کبھی ہوئیش میں انہوں نے اپنے کو بلکل اس سے دور رکھا جس کا نتیجہ ہوا کہ موڈی کے ساتھ کافی قریبیاں بڑھیں ہیں اور اس کے بعد ایک بہترین ودیش منطری کے طور پر سوشمہ سوراج کا ادھے ہوا اور ایک اور واقعہ سامنے آیا جب للت موڈی کے ساتھ رشتوں کی بات آ رہی تھی سوشمہ سوراج کے پریوار کا اس وقت بھی پردھان منطری نارندر موڈی ڈٹ کے سوشمہ سوراج کے ساتھ کھڑے دکھائی دئی اس کے بعد کچھ اس طرح کے حالات بنے کہ پردھان منطری کی سب سے بیسٹ پرفارمنگ منطری بن گئی سوشمہ سوراج جو سوشمہ سوراج کہاں اس بات کو لیکن آشواس نہیں تھی کہ موڈی کے منطری منڈل میں انہیں جگہ ملے گیا نہیں جو پہلا دوہزار چودہ میں اور کہاں وہ بیسٹ پرفارمنگ منسٹر بن گئی موڈی کی تو یہ بدلاؤ کیا اپنے اپنے سوشمہ سوراج نے تو سوشمہ سوراج ایک حصہ شخصیت جو اپنے ہر پرستیتی میں ڈھال سکتی تھی چیزوں کو سمجھ سکتی تھی اس وقت کیا آوثر ہے اور اس کی کیا آوشکتہ ہے اسے وہ بکھو بھی سمجھتی تھی اور اس میں وہ نشت طور پر ماہر تھی اس لئے سب سے بیسٹ پرفارمنگ منطری بن گئی تھی موڈی کیابنیٹ کی سوشمہ سوراج تو ہمیشہ اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں گھومتی رہیں گے یاد آتی رہیں گے سوشمہ سوراج فیلال اتنا ہی حمسکار ان کبر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں